بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی سے بڑی مشکل یا پریشانی کے حل کے لیے حاجت روائی کے لیے خواہ مسئلہ روزگار کا ہو یا کاروبار کا اولاد کی طلب ہو یا رشتے کا حصول بیماری سے چھٹکارہ چاہیے یا پیراپرٹی کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو استغاسہ حضرت عباس علمدار ابن امام علی علیہ السلام ضرور کریں کیوں کیونکہ بہت ہی مجرع بمل ہے اور ہمارا خاندانی آزمودہ ہے جو ابھی بتانے چلا ہوں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کی قربانیوں کے عوض باب الحوائج بنا دیا ہے وہ در جہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں اس در سے فقیر غنی ہوتے دیکھے گے اور بیمار شفا پاتے حتیٰ کہ کینسر جیسے موزی امراض میں مبتلا لوگ شفا یاب ہوئے مولا عباس کو یہ عزاز حاصل ہے کہ آپ جس کی سفارش کریں گے اللہ رب العزت آپ کی سفارش کو رد نہیں کرے گا بس تین چیزوں کا خیال رہے نمبر ایک لا الہ الا اللہ دیر از نو گارڈ بٹ اللہ دوسرا طہارت و پاکیزگی تیسرا حسن نیت خلوص قربطن اللہ تو کرنا کیا ہے کہ نو چندی جمعیرات کو شب جمعہ کو غسل کریں کہ غسل کے دوران استغفر اللہ ربی و عطوب و الہ کا ورد کرتے رہیں اس کے بعد دو رقد نماز مکمل خلوص سے قربطن اللہ پڑھیں اور اس کا ثواب روح پرفتو مولا عباس کو حدیہ کریں اس کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں اس کے بعد گیارہ مرتبہ کہیں اس کے بعد ایک سو تیتیس مرتبہ کہیں اس کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد گیارہ مرتبہ کہیں یا اللہ پھر کہیں گیارہ مرتبہ لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کنتو من الظالمین اس کے بعد مولا عباس کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ آپ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں سفارش کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ مولا عباس کے وسیلے سے آپ کی دعا کو قبول فرمائیں اور اپنی دعاوں کی قبولیت تک ہر ماہ نوچندی جمعیرات کو شب جمعہ کو یہ عمل جاری رکھیں انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور یہ نیت کر لیں کہ جب میری دعا قبول ہو جائے گی تو میں چودہ مومنین کو گھر پر بلا کر مولا عباس کا یہی استغاثہ کراؤں گا اور ان کو کھانا کھلاؤں گا دعا ہے رب زلجلال سے کہ ہم سب کو اپنے واجبات ادا کرنے گناہوں سے بچنے اور استغاثہ مولا غازی عباس علمدار سے مستفید ہونے کی توفیق اتا فرمائے اللہم تقبل منہ انکا انت السمیو لالیم موسیقی موسیقی